یہ کہتی ہیں اگر پانی مستعمل ہو مستعمل کا مطلب یہ ہے کہ اس میں آپ نے بے وضو ہاتھ ڈال دیا یا کوئی حالت جنابت میں تھا اس نے بالٹی یا ٹب کے اندر ہاتھ ڈال دیا یہ پانی مستعمل کہلاتا ہے یعنی استعمال شدہ اس سے اب آپ وضو یا غسل نہیں کر سکتے باقی کاموں میں استعمال کر سکتے ہیں اس کے بارے میں کہتی ہیں اگر اس میں غیر مستعمل یعنی صاف پانی ملا دیا تو کیا بہانہ ضروری ہے یا بس جو مستعمل تھا اس سے تھوڑا زیادہ ڈال دیا تو سب کا سب یہ وضو اور غسل کے قابل ہو جائے گا دیکھیں جو مستعمل پانی ہو جائے جیسے آپ باتروم میں گئے بالٹی میں پانی آپ نے غلطی سے بے دھولہ ہاتھ ڈال دیا تو یہ ہو گیا مستعمل اسے غیر مستعمل کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں ایک تو یہ کہ آپ ایک طرف سے صاف پانی بہائیں ڈالیں جب دوسری طرف سے تھوڑا سا بہنے لگے یہ کل غیر مستعمل ہو جائے گا یعنی اب اس سے وضو بھی کر سکتے ہیں اور غسل کے لیے بھی غسل جنابت کے لیے اس کو استعمال کر سکتے ہیں دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے جیسے بالٹی میں تھوڑا پانی ہے آپ اس میں جتنا پانی ہے یہ فرض کہلیں مستعمل ہے اس سے زیادہ پانی ڈال دیں جیسے آپ اتنا اور ڈال دیں غیر مستعمل تو یہ دونوں مل کر جب دو پانی مل جاتے ہیں مستعمل غیر مستعمل تو جس کی مقدار زیادہ ہوتی ہے حکم اسی کا ہوتا ہے تو پھر یہ سب کا سب وضو اور غسل کے قابل ہو جائے گا اس میں بہانہ شرط نہیں ہے تو چنانچہ اگر بالٹی میں تھوڑا پانی ہے تو اس میں اس سے تھوڑا زیادہ پانی ڈال دیں سب استعمال کے قابل ہو جائے گا ایک ہی کہتے ہیں کہ اگر کوئی نہایا اور اس نے وضو نہیں کیا اور غسل کر کے باہر آ گیا تو کیا وہ تحییت الوضو پڑ سکتا ہے دیکھیں وضو نہیں کیا جو آپ نے کہا نا یہ بات نہیں ہوتی وضو کرنے کے لیے نیت شرط نہیں ہے پانی بہانہ ضروری ہوتا ہے ہاں نیت اگر آپ کریں گی تو ثواب ملے گا چنانچہ اگر آزہ وضو پر پانی بہ گیا چاہے آپ نے نیت نہ کی آپ باوضو ہو گئیں جیسے بارش میں کوئی آدمی کھڑا ہوا ہے یا آپ سمندر میں چلے گا یا سومنگ پول میں چلے گا باوضو ہو جائیں گے فوراں اسی طریقے سے جب آدمی نہاتا ہے وہ باوضو ہو جاتا ہے اگر اس نے نیت نہیں کی تھی تو ثواب نہیں ملے گا لیکن باوضو ہیں اور جب باوضو ہیں تو تحییت الوضو بالکل ادا کر سکتے ہیں ایک انہوں نے کہا کہ انہوں نے ایک گھر لیا تھا تیس لاکھ کا لیکن جو ایجنڈ تھا اس سے کمیشن کا تعین نہیں کیا تھا اب وہ زیادہ مانگ رہا ہے اور ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے تو کیا اس کو دینا لازم ہے دیکھیں کمیشن کا تعین جو ہے نا یہ اس قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں یہ عرف کے مطابق ہوتا ہے یہ آپ کو تعین نہیں کرنا ہوتا عرف کے مطابق آپ دیکھیں کہ وہاں پر جو عمومی طور پر مکان دلواتے ہیں وہاں پر کیا کمیشن ہوتا ہے 1% 2% بس جو اکثر ایجنڈ بتائیں کہ بھئی ہم جو مکان دلواتے ہیں کسی کو تو 2% کمیشن لیتے ہیں تو اتنا آپ کو دینا ہوگا یہ اس کی عجرت ہے اگر آپ نہیں دیں گے تو گناہگار ہوں گے ہمارے یہاں کراچی میں مکان کے قرائے کا اصول یہ چل رہا ہے اگر وہ قرائے پر مکان چڑھوائے گا ساٹھ ہزار کا ہے تو ساٹھ ہزار کمیشن کے طور پر یعنی ایک مہینہ کا قرائے بطور ایک کمیشن دینا ہوتا ہے اور مکان بکھوایا تو 1% بھی چل رہا ہے 2% بھی چل رہا ہے علاقہ یہ اعتبار سے مختلف ہوتا ہے تو آپ بھی معلوم کریں آپ کی سلاقے کے تھے مجھے نہیں پتا لیکن آپ معلوم کریں وہاں پہ اکثر جو یہ پروپرٹی ایجنٹ وغیرہ ہوتے ہیں یہ آپ کو جو مکان دلاتے ہیں قرائے پر دیگر جو اصول چل رہا اس کے مطابق دینا لازم ہوگا نہیں دیں گے تو آپ گناہگار ہوں گے اور اگر تعین نہیں کیا تھا فرض کریں جیسے آپ کہہ رہے ہیں تو کیوں نہیں کیا تھا بغیر تعین کی آپ نے کام کروالی اور کام کرنے کے بعد اب آپ کہتے ہیں گنجائش نہیں ہے یہ تو بلکل ایسا ہے جیسے آپ رکشہ ٹیکسی میں بیٹھ جائیں بغیر تعین کیے جب اتریں تو بولیں قرائے کا ہمارے پر گنجائش نہیں ہے تو کہہ بیچارے کو نہیں دیں گے آپ یہ غلط طریقہ ہوتا ہے کہ پہلے کیوں نہیں آپ نے متعین کیا تھا اس میں بلکہ اگر فرض کر لیں یہ عرف کے مطابق یہ معاملات نہ چل رہے ہوتے تو جب آپ کسی سے کوئی کام لیتے ہیں تو عجرت کا تعین پہلے ہوتا ہے اگر آپ نہیں کریں گے تو وہ بھی گناہگار ہوگا آپ بھی گناہگار ہوں گے اور یہاں پر تو عرف کے اعتبار سے پہلے ہی ایجنڈ کا جو ہے نا کمیشن متعین ہوتا ہے لہذا تیہ کرنے کی بھی حاجت نہیں آپ دو چار سے مشورہ کریں سامنے آ جائے گا ایک ہے کہتے ہیں کہ ہم نے کسی کی کچھ مدد کی تھی پانچ ہزار کی اور کوئی نیت نہیں تھی ویسے ہم نے مدد کر دی تھی تو کیا آپ صدقی کی نیت کر سکتے ہیں کہ نہیں دیکھیں زکاة کی نیت تو نہیں کر سکتے آپ یعنی صدقات واجبہ جن کو کہتے ہیں کہ زکاة یا صدقہ فطر یا کوئی کفارہ وغیرہ آپ کو ادا کرنا تھا اس کی نیت نہیں کر سکتے لیکن نفلی صدقی کی نیت اگر آپ کرنا چاہیں تو یہ آپ کو خاص صدقہ کی نیت کرنا ضروری نہیں جب آپ کسی کی مدد کرتے ہیں تو یہ بھی ایک صدقہ ہوتا ہے صدقے کا مطلب ہوتا ہے رضا اللہ کی رضا کی خاطر یا ثواب کے حصول کے لئے کچھ خرچ کرنا اور وہ آپ نے کیا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ صدقہ مو سے کہیں گے یا ذہن میں صدقی کی نیت کریں گے تب صدقہ بنے گا ورنہ نہیں یہ نہیں ہوتا ہے نبی کریم نے تو یہاں تک فرمایا کہ کسی کو مسکرہ کر دیکھ لینا بھی صدقہ ہے کبھی ہم نے کیا صدقی کی نیت کے مسکرہ کر دیکھ رہے ہیں تو یہ لیکن نامہرم کے بات نہیں کر رہا ہوں مرد مرد کو خاتون خاتون کو دیکھ کے مسکرہیں تو یہ صدقہ ہے اس لئے میں نے وضاحت کر دی کوئی سے بھی ناجائز پہلو نہ نکال لے یہ ایک بیٹے نے کہا کہ میرے گھر والے جو ہیں وہ میری زوجہ کے ساتھ یعنی اپنے بہو کے ساتھ بڑا فرق کرتے ہیں اور میرے ساتھ بھی کرتے ہیں یعنی بعض اوقات ہوتا ہے کہ بعض بیٹوں اور بہووں کے ساتھ نرم رویہ ہوتا ہے ایک کے پیچھے پڑ جاتے ہیں وہ اس طرح کہ شاید کوئی معاملہ ہو تو کیا اگر ایسے رویہوں کی وجہ سے میں الگ ہو جاؤں تو مجھے کوئی گناہ تو نہیں ہوگا دیکھیں میں سب سے پہلے تو گزارش کرتا ہوں کہ جوائنٹ فیملی سسٹم جو ہمارے ہاں چل رہا ہے یہ ایک بیس سسٹم ہے ایک آئیڈیل سسٹم ہے میں کہتا ہوں آئیڈیل سچویشن ہوتی ہے لیکن بشرت ہے کہ سب کے دل ملے ہوں بڑے واقعی بڑے بنیں چھوٹے بن کے بچوں کے مقابلے پر نہ آئیں اس طرح چھوٹے چھوٹے رہیں اپنے قد سے بڑھ کر بڑوں کے مقابلے پر آ کر مقابلہ بازی نہ کریں منافقت بالکل ہونی چاہیے کہ ویسے تم مسکر آکے مل رہے ہیں بہو آئی کوئی مہمان آیا ہوئے تھا یہ میری بیٹا ادھر آؤ اور جیسی مہمان گئے چڑیل ادھر آتی اور اسی طریقے سے اور سب کے سامنے امیجی السلام علیکم اور جیسی مہمان چلے گا تو جا کے پیٹ پیچھے بچوں کے سامنے کے لئے تمہاری دادی مر نہیں جاتی بڑی کمبخت چڑیل مجھ پر مسلط ہو گئی ہے یہ کیا چیز ہے آپ سامنے آتے ہیں تو آپ ایک اور روپ بنا لیتے ہیں پیٹ پیچھے اتنے گندے الفاظ سے آپ ادا کرتے ہیں دلوں کے اندر نفرتیں بھری ہوئی ہیں چاہتے ہیں کہ کسی کو نقصان ہو جائے نقصان ہو جائے تو کمرہ بند کر گئے خوب کھاکہ لگاتے ہیں ہستے ہیں کہ اچھا ہوا ان کو نقصان ہو گیا غم پہنچے تو خوشی محسوس ہونے لگے یہ ہے نفاق ایسی کر صورتحال ہو جائے کہ دل دور ہو گئے ہیں منافقت چل پڑی ہے بغز بیٹھ گئے ہیں تو بھئی سیپرٹ ہونا بہت اچھا ہے اور اگر نہیں ہے تو پھر جوائن فیملی سسٹم ایک بہترین سسٹم ہے جس میں پیار ہو محبت ہو عدب ہو احترام ہو اس میں برکت زیادہ ہے اچھا اب جو آپ نے کوئیسٹن کیا اس پہ میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ اپنا قصور بھی دیکھیں اور اپنی زوجہ کا بھی دیکھیں ایسا تو کوئی نہیں ہوتا گھر والے پاگل تو نہیں ہوگا کہ بغیر کسی وجہ کہ آپ کے ساتھ ایک امتیازی سلوک کرنے لگے ہوں ہر ایک اپنے اپنا قصور دیکھیں فرض کرنے چلیں آپ کا کوئی قصور نہیں آپ کی زوجہ بہت اچھی ہیں لیکن خامخہ کا بغز ہے تو جیسے میں نے آپ کو ارز کیا کہ آپ جب تک صبر اور برداشت سے کام لے سکتے ہوں بیسٹ ہے اگر ایسا نہیں ہے تو آپ علیدہ ہو سکتے ہیں آپ کا علیدہ ہونا شرن کوئی گناہ نہیں ہے لیکن اپنی والدہ سے بحث کر کے نہ جائیں انہیں نراز کر کے نہ جائیں حتیل امکان پیار سے محبت سے رازی کر کے ان کے دعائیں لے کے علیدہ ہوں اور یہ بہت مشکل ہے ویسے مطلب اکثر جو ہم آئے ہیں وہ سمجھتی ہیں کہ ہمارے حکومت میں ہی بچہ رہے تو بہت اچھا ہے باہر نکل گیا تو گویا کہ ہمارے خاص سے نکل گیا یہ بھی غلط خیال ہے لیکن بہرحال آپ حتیل امکان پیار محبت سے اجازت لے کے جائیں اور آپ علیدہ رہ سکتے ہیں لیکن علیدہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ملنے نہ آئیں یہ بھی ہوتا ہے بعض اوقات جب بچہ علیدہ ہوتا ہے اس طرح تو ماں کہتے ہیں ملنے نہیں آنا بس ختم بات آپ ڈھیڑ بن جائیں آپ آئیں ملنے عید پر اور ہر ہفتے ویکلی آئیں کوئی توفہ لیں آئیں پھل فروٹ لیں آئیں چاہے والدہ لیں نہ لیں آکے ماں کو سلام کریں ان کی خدمت کریں ان کے پاس بیٹھیں اپنی زوجہ کو بھی لے کر آئیں چاہے آپ کی والدہ اظہار ناراض کی کرتے رہیں آپ اپنا کردار ادا کرتے رہیں ہاں اگر آپ کو دھکے دے کے گھر سے باہر نکال دیا جائے پھر بھی ٹرائی کرتے رہی گا پھر آپ کا اندر آنا کوئی لازم نہیں ہے اور میں بڑوں سے گزارش کرتا ہوں اگر بچے کسی صحیح وجہ سے علیدہ رہنا چاہتے ہیں تو آپ پیار محبت کا ثبوت دیں ان سے نفرت نہ کریں ماباب جو ہیں اپنے بچوں کے لیے جنت ہیں یا دوزخ ہیں راضی ہوں گے تو جنت ہیں ناراض ہوں تو جہنم ہیں تو ایسے ماباب جو چھوٹی چھوٹی وجوہات کی بنا پر اپنی اولاد سے ناراض ہو کر ان کو بددعائیں دیتے ہیں کل یہی بچہ اگر آپ کے سامنے عذاب میں مبتلہ ہوا نہ پھر آپ سے پوچھا جائے گا بتائیں اس وقت آپ کی معامتہ جوش میں آئے گی اور آپ چاہیں گے کہ میرے بچے کو عذاب نہ ہو لیکن جو رویہ آپ اختیار کر رہے ہیں اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے آپ کے بچے کو بری معتائے عذابات قبر ہو جائیں یا میدانِ مہاشر میں وہ ذلیل و رسوہ ہو جائے یہ مناسب نہیں ہے آپ بڑے ہیں بڑا ہونا کا ثبوت دیں پیار محبت سے بچوں کو رخصت کرنا چاہیں تو کر دیں بہت اچھی بات ہے